پچھلے روچ چھترپور کے بجاور کے سمیپ ایک بھیشڑ سڑک حادثے میں قریب تین درجن لوگوں کے گھائل ہونے اور تین بچوں کی موت کا معاملہ سامنے آئے تھا درگٹنا میں گھائل ہوئے لوگوں کو جلہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا منگلوار کی صبح بڑا ملہرہ ودایق رامسیہ بھارتی نے جلہ اسپتال پہنچ کر گھائلوں کا حال جانا وہیں گھائلوں نے اسپتال کی بیوستاؤں پر سوال کھڑے کرتے ہوئے سمجھت علاج نہ ملنے کی بات کہی صبح کے سمیں ودایق رامسیہ بھارتی جلہ اسپتال پہنچیں جہاں انہوں نے گھائلوں سے ملاقات کی اور چکتسکوں سے ان کے سواست کے بارے میں جانکاری لی اس دوران گھائلوں نے ودایق کو بتایا کہ شام کو کلیکٹر اور پولیس عدیق چک ان سے ملنے آئے تھے تب تک ان کا صحیح ڈھنگ سے علاج ہوا لیکن ادھیکاریوں کے جانے کے بعد رات بھر کسی نے انہیں نہیں دیکھا مریجوں کی بات سننے کے بعد ودایق رامسیہ بھارتی نے سوال سرجن ڈاکٹر جیل اہروار سے بات کی اور گھائلوں کا اچھے تعلاج کرنے کے نردیش دیئے وہیں ڈاکٹر اہروار نے اچانک سے ادھیک مریجانے کے کارن بیوستھائیں ڈگ مگانے کی بات کہی ودایق جب اسپتال پہنچیں تو یہاں کی بیوستھاؤں کی پول بھی کھل گئی پچھلے کئی مہینوں سے جلا اسپتال کی لفٹ خراب ہونے کے کارن ودایق رامسیہ بھارتی کو ریمپ سے چڑھ کر مریجوں کے وارڈ تک جانا پڑا اس سمند میں سوال سرجن ڈاکٹر جیل اہروار نے کہا کہ بھی لفٹ کے صدھار کا کارک کرانے کا پریاس کر رہے ہیں فنڈ کی کمی ہونے کے کارن لفٹ کا صدھار کارک نہیں ہو پارا یہاں پر آبا بیوستھاؤں کی تو بات اگر کریں تو بیوستھاؤں ہیں کہاں یہاں پہ جو آ کر کے جو میں نے دیکھا ہے یہاں سے اس میں جو ٹیکٹر سے ایکشیڈنٹ ہوا ہے اس میں قریبا 40-30-40 لوگ تھے میں بچوں کے اور یہاں سے کم سے کم 15-20 لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں میں یہاں آئی اور میں نے جانا یہاں پہ تو بتایا یہاں پہ کہ وہ لوگ دمو نکل چکے ہیں کیونکہ یہاں پر ان کا صحیح علاج نہیں کیا گیا وہ بیٹھ کرتے رہے رات میں صبح سے نکل گئے ہیں وہ لوگ ہاں آئے تھے پر یہاں مطلب جتنے ٹائم یہاں جو میں نے یہاں لوگ آئے ہم آئے ہیں لوگوں سے سنا کی جیسے ہی اسٹاپ آتا ہے یا کوئی کلیکٹر مہودے آتے ہیں یا کوئی اس طریقے سے آتا ہے تو سب لوگ آ جاتے ہیں ایک ساتھ اسٹاپ کی لوگ جیسے یہاں سے سب چلے جاتے ہیں تو کوئی دیکھنے نہیں آتا مریضوں کو یہ حالت یہاں پر ہے میں نے ان سے بلکل بولا ہے کہ آپ نیمت روپ سے بچوں کا جو مہلائیں ہیں جو اور لوگ ہیں ان سب کے لیے صحیح سمائے پر ان کا علاج کریں اور صحیح سے ان کے ایک سرے بغیرہ ہے جو بھی ان کا ہونا ہے صحیح سے جانچ کی جائے اور ان کا ٹیٹمنٹ کیا جائے انہوں نے بتایا ہے کہ رات میں کافی آویس تھا انہوں نے بتائی ہے کہ رات میں ہم لوگوں کو دردارد ہوتے رہے اور بچے روتے رہے انہوں نے بتایا ہمیں تو میں نے ساری جانکاری لی ہے اور بولا بھی ہے ڈاکٹر آئے تھے ان سے بات ہوگی جب میں آئی چھتارپور تو جانا تھا ہم لوگوں کو ہم نے کہا کہ اوپر اور اوپر چلیں گے اپن تو لیپٹ کا لیپٹ سے چلیں گے تو وہاں دیکھا کہ پیسنٹ بھیڑ لگایا ہیں لیپٹ کے پاس جا کر کہ میں نے پوچھا ان سے کہ یہاں اتنی بھیڑ کیوں ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر کم سے کم پانچ لیپٹ ہیں لیکن ایک چالو ہے بس پانچ میں سے چار بند پڑی ہوئی ہیں اب وہ پیسنٹوں کو کتنی آوے بستہ ہو رہی ہوگی میں نے تو آج یہاں دیکھا اور ایک بار اور آئی تھی اس سمائے بھی میں نے دیکھا تو ان مریضوں کو کتنی آوے بستہ ہو رہی ہے یہاں پہ کی جب وہ آنے جانے میں ان کو اسفدہ ہو رہی ہے کہ وہ چل نہیں پا رہے ہیں چلنے میں ان کو دیکھتا جا رہی ہے کیسے وہ وہاں تک جا رہے ہوں گے یتنا تو کم سے کم ہونا چاہیے کی پیسنٹ اپنے بیڑ تک کیسے وہ پہنچے اسے کیسے جانا چاہیے یہ بھی بچارہ اتنا پریسان پیسنٹ یہاں پر ہے یہ چھترپرو ہسپٹل کی جو حالت ہے یہ دیکھتے نہیں بلکل بلکل یہاں لپکی کوئی بیوستہ ہے یہ نہیں بلکل خراب پڑی ہوئی ہے ایک بھی چالوں نہیں ہے بس ایک ہے تو وہ بھی آب بیوستہ دی ہے وہ کوئی بیوستہ نہیں ہے وہ ہی مانے مہودیا بڑا ملا سے آئی تھی ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کل بہت دکھت درگٹنا ہوئی تھی جس میں 32 32 پیسنٹ بھہتی ہیں سب ہی مریضوں کو ڈاکٹر آتھوپیٹک سیجری اور میڈیسن کے دوارہ دیکھا جا رہا ہے پرانتو یہ بات صحیح ہے کہ جو مانے بیدھائک مہودیا دوارہ بتایا گیا ہے کہ لپٹ خراب ہیں راج ساسن سے میں فائننس آفیس سے لگاتار بھوپال میں خود سویم گیا تھا ایج سیو سیجن پرانتو راج سر کا دوارہ ایک سال سے اس کا بجٹ نہیں دیا جا رہا ہے یدی ہم ہم روگی کلینڈ سمیتی سے اس کا مینٹیننس کروا لیں گے پرانتو آوٹسورچ کرمچاری جن کو ایک سال سے ماندے نہیں ملا ہے سمجھ سے یہاں جا رہی ہے تو ہم لوگ نے کلکٹا مہودا کے ہاں کلکٹا صاحب کے ندیس انوصہ اس کی ٹینڈہ جاری قیدیے گئے ہیں پرانتو روگی کلینڈ سمیتی سے آج ہی جس پکا سے کلکٹا مہودا ندیس دیں گے ہم بیسا کام کریں ساتھ ساتھ ساتھ